السلام علیکم سٹوڈنٹ ٹیکسٹرائل ڈیزائنگ کے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریپیٹ کے بارے میں سیکھا تھا لیکن نیکس لیکچر میں ہم آپ کو مختلف شورٹ کیز کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائنگ کرتے وقت فلاور کو کیسے نیٹ اور کلین کرتے ہیں اس کا کلر چینج کرتے ہیں اسے شاپ کرتے ہیں کیسے سارا کچھ بتایا جائے گا کیونکہ فورٹ شوپ میں ڈیزائنگ کرتے وقت کیونکہ شورٹ کی اگر آپ لوگ کو یاد نہیں ہوگی وہ آپ لوگ ڈیزائنگ کرتے وقت اسے ڈونڈیں گے تو آپ کا ڈیزائن جو نہیں بنے گا اس لئے سب سے پہلے آپ لوگ شورٹ کیز دیکھ لیں یہ میں نے کچھ شورٹ کیز رکھی ہیں آپ لوگ کی سانی کے لئے میں اسے زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ فرسٹ جو ملنے میں لیکسر میں میں نے بتایا تھا کہ یہ move tool اس کی ساتھ ساتھ شورٹ کیز لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگ چاہیں تو کسی copy pencil پہ لکھ لیں جیسے بھی یاد کرنا چاہے یاد کر لیں move tool کا کام پتا ہے آپ لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چیز کو لے کے جانا پڑتا ہے اس کی شورٹ کی ہے next ہے magic tool ہے اس میں quick tool ہے یہ w کیونکہ میچک کے بعد کیک ٹول ہے اگر ایک جگہ پہ یہ دیکھیں ٹول ہے نا یہ چار ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ ساتھ ساتھ لکھا ہے شفٹ کے ساتھ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کیے ٹول ہے سلائس ٹول یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا بیک برش ہے برش اور پینسل کے لیے ایک ہی ٹول ہے اگر آپ لوگوں نے پینسل ٹول چاہیے تو کیا کرنا ہے شفٹ دبا کے شفٹ دبا کے بھی دبانا ہے تو وہ ٹول چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک ٹول کے اندر جو تین تین ٹول ہے وہ ایسے چینج ہوتے ہیں یہ جی جو ہے وہ گریٹین ٹول کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ یوز نہیں ہوتا ٹول یہ ٹی جو ہے وہ ہوریزنٹل ہے ورٹیکل ہے اس میں چار ٹول ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا ٹی کے اندر جو ہے نا یہ چار ٹول ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے جیسے کہ ہم نے یہ ٹی دبایا ٹی ہم نے دبایا دبا گئی یہ لکھنے کے لیے ہے یعنی کہ کسی جگہ پہ ہم نے کچھ لکھنا ہے ڈیزائن بنایا ہم نے اپر اپنا نیم لکھنا ہے وہ منٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ نیو پیج لیا ہے لیئر لیا ہے اس پہ یہ لکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں لکھا گیا یہ اس مقصد کے لیے ٹی ہوتا ہے اسے ہم نے کیسے اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے ورٹیکل کرنا ہے ہوریزنٹر کرنا ہے وہ بیسے یوز کر لیتے ہم یو جو ٹول ہے نا وہ اکیلا یو وہ کسٹم ٹول ہوتا ہے یعنی کہ مختلف شیپ شفٹ یو سے ہم اس کی شیپ بدلتے جائیں گے اس میں کسٹم ٹول یو اوپر کسٹم ٹول آ گیا یہ شیپ چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ادھر کافی زیادہ شیپ ہیں وہ چینج کرنے کے لیے ہم یو کا یو کیس پریس کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ شیپ ہماری چینج ہوتی جائیں گے جو کلر کرنا ہے ہم نے اس میں وہ پک کر لیں گے کلر اور ساتھ پر نیو لے لے کے اس میں کلر کلر کر دیں گے انہوں نے مرج کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آئی ٹروپر کا پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کلر چینج کرنے کے لیے ہم آئی ٹروپر ٹول یوز کرتے ہیں اس کے شوٹ کی آئی ہے زی سے یا زوم ان اور زوم آؤٹ کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم کنٹرول پلس اور کنٹرول مائنس سے زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کرتے ہیں یہ بھی ہیں یہ کلر جو ہے کلر ہم کسی چیز میں فل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول بیک سپیس سے کلر جو نیچے والا ہوگا فل اور آرٹ بیک سپیس سے اوپر والا کلر فل ہوگا ٹھیک ہے یہ زیادہ نہیں ہوتے ٹول نیکس یہ ہے یہ لیکٹنگل ٹول کے اندر چار ٹول ہیں اس کی شوٹ کی ایمی ہے یعنی اگر ہم نے یہ ہے نیچے والا ہمیں چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے شیفٹ ایم وہ سرکل آ جائے گا شیفٹ ایم نیچے والا آ جائے گا شیفٹ ایم یہ اس سے نیچے والا آ جائے گا پھر وہ نیکس والا آ جائے گا یہ اس کی ہے ایمی ہے اس کی شوٹ کی زیادہ لیکس اس میں لیسو ٹول کا شورٹ کیز ایل ہے اگر ہم نے وہ لیسو کے اندر تین ٹول ہے وہ چینج کرنے ہیں تو وہ شیفٹ شیفٹ ایل سے وہ چینج ہو جائے گا سی کروپ ٹول ہے اس کی شورٹ کیز ٹھیک ہے یہ ٹولز فوٹو بنانے کے لیے اس میں نہیں ہوتا ایسے سٹیم ٹول اور پیٹرن ٹول جیسے کہ میں نے ریپیٹ میں بتایا کہ کیسے پیٹرن لگاتے ہیں تو وہ ساری چیز پیٹرن میں آ جاتی ہے سٹیم ٹول اس کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہم نے کلر پک کیا دوسری جگہ پہ جیسے ہم سٹیمپنگ کرتے ہیں وہ چیز سے ہم ویسے آتی ہیں وہ ٹول ہے اس کی شورٹ کی ایسی ہے یہ ریزر ٹول ہے ریزر کے اندر تین ٹول ہے وہ شیفٹ ایل سے چینج ہو جائے گا آر سے یہ کیا ہے بلر ٹول اگر ہم کنٹرول آر کریں گے تو سکیل ہمارا آ جائے گا اس کے ادھر سکیل ہوتا ہے یہ بلہ سکیل یہ وہ کنٹرول اگر ہم کریں گے کنٹرول کنٹرول آر کریں گے تو سکیل آ جائے گا پی پین ٹول ہے شورٹ کی یہ یوز نہیں ہوتا یہ یہ ویسے جو ان ٹول ہے وہ نوٹس کے لئے اگر کسی ڈیزائن میں کوئی مسٹیک ہے تو ہم نے نیوز کیا ہے ن کو پریس کیا ہے تو ادھر ہم منشن کر لیں گے کہ اس میں یہ فلاور میں یہ چینجنگ ہونے چاہیے تو وہ نوٹس لکھنے کے لئے نیوز ہوتا ہے ادھر وائز نہیں نوٹس لکھنے کے لئے لیکس اس میں بھی مزید ٹول ہے یہ دیکھیں یہ وہی ٹول ہے اگر یہ سارے ہمیں ٹول یاد ہو گئے تو اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مختلف شورٹ کیز ہے اس کے علاوہ جو شورٹ کیٹ ڈیزائنگ میں یوز ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ نیو پیج کیلئے ہم کرتے ہیں کنٹرول این ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے کیز اگر کسی کو چاہیے تو یہ ادھر سے وہ نوٹ کر سکتا ہے میں نے کچھ کیز رکھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ہم پیج لیتے ہیں اس کی شورٹ کی کنٹرول این ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نیو فائل ہی کنٹرول این اگر ہم نے وہ اگر ہم نے کوئی فائل اوپن کرنی ہے تو وہ کنٹرول او سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہم نے ادھر ادھر لے کے آئے ہم فور ایک جیمپل یہ فلاور لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ فلاور ہے ٹھیک ہے فلاور کو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ایک جگہ پہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر آگے ہے فلاور ٹھیک ہے اب ہمیں یہ فلاور نہیں چاہیے ہم سے ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے چلا گیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ فلاور آئے تو ہم کیا کریں گے اس کی شورٹ کی ہے کنٹرول آرٹ زی وہ فلاور آگیا ہے دوبارہ سے یعنی کہ کسی چیز کا بیک اپ لانے کے لئے فلاور ہے موٹف ہے کوئی چیز بھی ہے تو وہ ہم کیا کریں گے کنٹرول آرٹ زی تو وہ چیز واپس آ جائے گی ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے نیکس ہم کریں گے کہ فلاور کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں وہ میتھڈ ہم نے ادھر سے کچھ چیزیں میں نے ڈونلوڈ کی ہے ٹھیک ہے ادھر سے کوئی فلاور لیتے ہیں کوئی بھی فلاور یہ فلاور ادھر سے میں اٹھانے لگی ہوں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں لیکن جو ہمیں چاہیے یہ تو ویسے ہی اس کا کلر کیسے چینج کرنا نیٹ کرنا وہ طریقہ بتاتے ہیں یہ تو ویسے نیٹ ہے یہ اٹھا لیا ہے ادھر سے ٹھیک ہے یہ لیئر کو اپن کیا و کلک کیا ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے یہ کلک کیا یہ دیکھیں ساری سیلیکشن ہو گئی کیوں یہ دیکھیں اس کی اندر وائٹ جو پارٹ اس کی بھی سیلیکشن ہو گئی کیونکہ ہم نے یہ والا جو انچہ کیا تھا یہ دیکھیں اب ہو گیا اب دوبارہ سے اسے واپس کر جاتے ہیں دوبارہ یہ یہ دیکھیں یہ پریس کیا جتنے جتنے ایریے میں ایریے کے چاہیے وہ کٹنگ ہو گی وائٹ پارٹ اس کا ڈلیڈ ہو گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اتنا ہمیں ایریہ چاہیے یہ فلاور جتنا ہمیں چاہیے ہم نے اتنا لے لیا اب اس کا کلر کیسے چینج کرتے ہیں ایسے نیٹ کیسے کرتے ہیں وہ تریقہ بتاتے ہیں فلاور آ گیا ادھر ٹھیک ہے کنٹرول ٹی سے ہم اس کا سائز بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ٹی سے یہ فلاور آ گیا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاور کا یہ کلر ہے چینج کرنا ہے تو ہم کیسے کرنا ہے ہم نے کنٹرول یوں سے کنٹرول یوں پریس کریں گے تو یہ اپشن آ گیا ٹھیک ہے یہ سیچوریشن لگانے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کلر چینج کرنا ہے اگر تو ہمیں پورے فلاور کا اوورال کلر چینج کرنا ہے تو ہم ایسے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں ایسے نہیں چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے کیا ہمیں صرف یہ ریڈ کلر چینج کرنا ہے ادھر کلک کیا ریڈ پہ گئے یہ دیکھیں صرف اس کے اندر جتنے جتنے پارٹس میں ریڈ کلر ہوگا وہ ہی چینج ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم نے گرین کلر چینج کرنا ہے تو گرین پہ کیا کلک یہ گرین والے پارٹ کا کلر ہی چینج ہو رہا ہے زنگ شیڈ میں آیا یلو شیڈ میں آیا ٹھیک ہے آگے سمجھ یعنی کدھر کلک کیا اس میں ریڈ ہے یلو ہے گرین ہے سیان ہے بلو مجندہ جتنے کلر اس کے اندر فلاور کے اندر اگر وہ کلر ہوگا تو وہ چینج ہوگا ادھر وائز کلر چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک دوسرا طریقہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کلر ادھر سے چینج کرے تو یہ کیا ہے امج میں گئے اجسٹمنٹ میں گئے اور ادھر سے ریپلیس کلر ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر کلک کیا پنک پہ ہو گیا یہ پنک کلر آ گیا اب ہم نے صرف پنک کلر ہی چینج کرنا ہے یہ دیکھیں پنک والے میں اورنج آیا ییلو آیا جو بھی کلر اسی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی فلاور کا کلر چینج ہوگا تو ہم ادھر کے اجسٹمنٹ پہ کلر ریپلیس پہ ٹھیک ہے یہ سارے ایریے کو نا یہ دیکھیں یہ دیکھ کر دیا یہ فل فلاور میں کلر چینج ہوگا اسے کلک کیا ہمیں ٹھیک ہے ادھر سے یہ اتنوں دن ایریے میں کلر چینج ہوگا ادھر سے کیا ہوگا لائٹ ڈارک ادھر سے پلکلی وائٹ کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ دیکھیں اجسٹمنٹ کلر پلیس اورنج کلر ہمیں چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یلو کلر آگیا یعنی کہ صرف وہی ایریہ جو نا اس میں کلر چینج ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کیسے ڈار کرنا ہے ادھر چلے گئے ڈارک ہو گیا ادھر چل گئے تو وہ شاپ ہو جائے گا کلر ادھر وہ ڈل ہو گا کلر اس کا ٹھیک ہے اگر ہم ایسے کریں گے تو بلیک شیٹ میں آ جائے گا یہ کریں گے تو بائٹ شیٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ کلر کیسے اب یہ ایک اور بھی ہے طریقہ کہ کلر کو ہم نے ڈارک کیسے کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک فلاور کو کی ہم نے کوپی لی ٹھیک ہے کوپی لے کے یہ ایک طرح کے دو فلاور ہو گئے کنٹرول جیسے کوپی لی اب ہم نے اس فلاور کے کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے یہ اورنج والا ٹھیک ہے یہ ہوگا کلر ٹھیک ہے کلر چینج ہوگا اب اس کے ساتھ میچنگ کر رہا ہے نہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی کلر ہو دیگر کیسے چینج کرنا ہے ادھر کلک کیا یہ والا آرٹ کو دبایا آئی اے آر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر کلر سیم ہوگیا کچھ نہیں کرنا ہے اسے جسٹ اوکے میں اگین بتاتی ہوں یہ کلر یہ کلر کو میچنگ کرنے کے لئے یعنی کہ ہمیں ایک چڑھ میں پانچ فلاور ایک کا ہم نے کلر چینج کر دیا تو ہم نے باقیوں میں کیسے چینج کرنا ہے ادھر کلک کیا لیئر ادھر آگئی ہے دیکھیں ادھر کلک کیا آرٹ کو ہم نے دبا دیا آئی اے آر ٹھیک ہے کلر چینج ہو گیا کچھ نہیں کرنا کسی چیز کو ہاتھ لے کرنا جسٹ اوکے کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے یہ کلر چینج کرنے کے لئے اب اسے مزید نیٹ کرنے کے لئے اگر بتاتی یہ بلیک پیج ہم نے کر دیا بلیک پیج پہ یہ ہے کہ جو چیز چیز ہو گئی وہ ساری نظر آئے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلوز گیا اب اس کے یہ وائٹ وائٹ لائن نظر آرہی نا اسے نیٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے اس لیئر پہ گئے ٹھیک ہے ادھر کلک کیا کنٹرول کے ساتھ سیلیکشن ہو گئی ٹھیک ہے کنٹرول کے ساتھ کلک کیا ڈبیو کلک کیا یعنی کہ میچک ڈبیو کلک کیا ادھر ریفائن ایچز اسے کلک کیا ہو گیا یہ والے جو چیز ہے نا سوفٹ ایچز سارے اسے ایسے کرنا ہے اور یہ جو فیدر ہے اسے تھوڑا سا کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے نیو لے لینی ہے لے لیں اوکے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی کوپی آ گئی یعنی کہ پہلی جو کوپی بادوں کے لئے یہ ایسے تھا یعنی کہ یہ ادھر دیکھیں یہ وائٹ نشان ختم ہو گئے یہ نظر آ رہے ہیں زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس لئے میں یہ وائٹ نشان تھے اب یہ لئے وہ خود ہی بند ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاور نیٹ ہو گیا یہ دیکھیں ساتھ میں جو وائٹ وائٹ نشان ہے وہ ختم ہو گئے یہ فلاور نیٹ کرنے کا طریقہ ہے ہان جی سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آگے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تم اللہ بیشنیت Deutschland جیسے ہیں کہ جیسے ہیں